بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرا اللہ کے حکم کو ماننے کا لہٰذا صرف ہم بستری ہی نہیں بلکہ آپ کوئی بھی معاملہ کریں چاہے وہ حقوق اللہ میں سے ہو حقوق اللہ عباد میں سے ہو معاشرتی زندگی میں سے ہو معاملاتی زندگی میں سے ہو گھریلو زندگی سے ہو جیسے بھی معاملات میں ہیں اس پر دورہ جڑ ہی میلا کرتا ہے رہی بات یہ کہ رمضانہ مبارک میں ہم بستری کرنے سے چالیس سال کا سواب مرتا ہے اول بات تو یہ کہ یہ منگھڑک بات ہے ایسی کوئی بھی حدیث یا فضیلت وارد نہیں ہوئی کہ رمضانہ مبارک کی راتوں میں یا رمضانہ مبارک کے دنوں میں ہم بستری کی جائے تو اسے چالیس سال کا سواب مرتا ہے اول بات یہ یاد رکھیں کہ سواب کا دار و مدار صرف نیت پر ہے اگر آپ کی نیت فالیس ہے نیت اچھی ہے حقوق کو پورا کرنے کی ہے اللہ رب العزت کو خوش کرنے کی ہے تو آپ کو عجر پہ عجر ویسے ہی ملتا رہے گا آپ کی نیت پر عجر ملا کرتے ہیں آپ کے کاموں پر عجر نہیں ملا کرتے ہیں اگر آپ صدقہ کرتے جائیں لیکن آپ کی نیت ریاکاری کی ہو تو آپ کو کبھی بھی عجر و سواب نہیں مل سکتا اگر آپ نے دس روپے بھی صدقہ کی لیکن آپ کی نیت صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کی ہے اور ایک غریب آدمی کی مدد کرنے کی ہے تو اسی صدقے پر آپ کو تین طرح کی سواب مل جائیں گے ایک اپنے مال کو خرچ کرنے کا اللہ کی راہ میں دوسرا اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنا اور اللہ کو خوش کرنے کا سواب تیسرا کہ آپ نے کسی غریب کی مدد کر دی تین طرح کیا کو سواب مل جائیں گے لہٰذا اس طرح کے عقائد رکھنا کہ فلا دن میں یہ کام کرنے سے اتنے سالوں کا سواب ملتا ہے یا اتنے سال عبادت کرنے کا سواب ملتا ہے تو یہ بالکل منگڑت اور بدعقیبگی ہے لہٰذا ان چیزوں سے بچا جائیں ہاں وہ چیزیں وہ حدیث میں وارد ہوئے فضائل جن کے بارے میں علماء متفق ہیں جن کے بارے میں محبیسین ایک ارام متفق ہیں ان کے بارے میں کہا جائے اس کو لوگوں میں نشر کیا جائے یہ اچھی چیز ہے جیسا روزے کے بارے میں اجر آئے روزے کے بارے میں سواب ذکر ہوئے عبادت کرنے سے سواب ذکر ہوئے حق و قبعہ پورا کرنے سے سواب ذکر ہوئے ان چیزوں کو نشر کیا جائے تاکہ لوگوں کو اس کی آگاہی ہو اور لوگ اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کریں لوگ یہ چیز زیادہ کر سکیں اللہ رب العزت ہمیں ہر اچھی چیز کو پھیلانے کی اور ہر بری چیز کو روگلی کی توفیق ادا کرمائے السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ